بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب ہائیوے پرٹول کی ماہ اپریل دو ہزار چوبیس کی کارکردگی ریپورٹ جاری سبہ بھر میں بزریا ایپ پولیس پوسٹ ایپ 1.80 ملین افراد کو چیک کیا گیا دورانے چیکنگ 422 اشتہاری مجرمان عدالتی مفروران گرفتار ایک اڈگری کے ستنا جبکہ بیک اڈگری کے 395 اشتہاری مجرمان شامل پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پوکار 155 سینٹر میں 64473 امیجنسی کالز موصول ہوئیں تبکہ 49313 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفک ایونین کی خلاف برزی پر 4995 میں الیکٹوانک چالان جاری کیے گئے ورچول پٹولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے 656 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشنز دی بزریا اللہ پنجاب کے حکم پر بورڈ کے امتحانات نے پولیس افسران کے امتحانی مراکس کے دورے امتحانی مراکس کی سیکیورٹی اور پیپروں کے عمل میں شفافت کے عمل کو یقینی بنایا گیا میاں والی پولیس تھانا موسا خیل نے کم سن بچہ آماد حسن کو تلاش کر کے اس کے ورسہ کے حوالے کر دیا ڈی پیو میاں والی مطیو اللہ خان نے ٹیم کو بچے کو تلاش کرنے کا خصوصی ٹاسک دیا تھا اور راولپنڈی ائرپورٹ پولیس نے چھ سالہ بچے سے زیادتی کرنے والے درندہ صفت ملزم کو گرفتار کر لیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انمرکی پولیس لائنز قلعہ گجر سنگ آمد ہوئی لاہور پولیس کا شہید کانسٹیبل غلام رسول کی نماز جنازہ میں شرکت کی کمانڈر فور لیفرین جنرل سید آمیر رزا حلال امتیاز ملٹے کی نماز جنازہ میں خصوصی شرکت نماز جنازہ میں سی سی پیو لاہور بلال صدیق کیمیانہ دی آئی جی آپریشنز لاہور محمد فیصل کامران ڈی آئی جی انویسٹیگیشن زیشان اسغر سمیت دیگر افسران اور اہلکاروں کی بڑی تعداد نماز جنازہ میں شریک ہوئی جیوڈیشل ونگ میں تائنات کانسٹیبل غلام رسول نے گزشترات ناملو ملزم کی فائرنگ سے جامع شہادت نوش کیا تھا پولیس کے چاکو چوبن دستے نے کانسٹیبل غلام رسول کے جست خاکی کو گارڈ آف آنر پیش کیا جبکہ ڈاکٹر عشمان انور نے شہید کانسٹیبل کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی پنجاب ہائیوے پٹول کی ماہ اپریل دوہزار چوبیش کی کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی گئی سبح بھر میں پی ایچ پی نے شہرات پر بزریا ای پولیس پوسٹ ایپ ایک آشاریا آٹھ سیفر ملین افراد کو چک کیا دورانے چیکنگ چار سو بائس اشتہاری مجرمان عدالتی مفروران کو گرفتار کیا گیا جبکہ ایک کڈگری کے ستنہ جبکہ بی کڈگری کے تین سو پچانوی اشتہاری مجرمان شامل ہیں پی ایچ پی نے پنجاب بھر میں ایک آشاریا دو ایک ملین گاڑیوں کو بی چیک کیا ہے اور دورانے چیکنگ ایک سو چھاسی چوری شدہ گاڑیاں برامت کی دن میں سولہ کاریں 163 مرسائکلیں اور سات دیگر گاڑیاں شامل ہیں ماہ ارپل میں پی ایچ پی نے شہرات پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر دو لاکھ اٹھائیس ہزار انیس ایچ آلان کیے شہرات کی حفاظت کے پیشنیزر منظور شدہ ایکسل لوڈ کی خلاف ورزی پر ایک لاکھ پانچ ہزار ایک سو پچپن اوور لوڈڈ گاڑیوں کے چالان کیے گئے اسی طرح گیس سلنڈر کے استعمال پر پنجاب بر میں ایک ہزار چاچ سو ستتر گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائیاں بھی کی گئی ہیں شہریوں کے سہولت کے پیشنیزر چودہ ہزار ایک سو پچاسی ڈرائبنگ لائسنس آری کیے گئے دورانے سفر مشکلات کے شکار سات ہزار دو سو اٹھائیس مسافروں کو مختلی نوعیت کی مدد اور رہنمائی فراہم کی گئی ہے اوڈر وزرادہ پنجاب مریب نواز شریف کے حکم پر پنجاب بھر میں ہونے والے بورڈ کے امتحانات میں پولیس افسران کی جانب سے امتحانی بناکس کے دورے کیے گئے ہیں اس دوران امتحانی بناکس کی سیکیورٹی اور پیپروں کے عمل میں شفافیت کے عمل کو یقینی بنایا گیا ہے تمام افسران نے تلبہ و طالبات کے امانداری محنت اور لگن سے پیپر حل کرنے کی تلقین کی اور نقل کے عمل کو قبی قرار دیا نوجوان نسل پاکستان کا مستقبل اور روشن چہرہ ہیں جنہیں محذب اور قابل بنانا ہم سب کا فرض ہے میاں والی پولیس تھانا موسیٰ خیل نے وانڈا دلیلی والا کے رہائشی کم سن بچہ آماد حسن کو تلاش کر کے اس کے ورسہ کے حوالے کر دیا ہے ڈی پیو میاں والی مطیولہ خان نے ٹیم کو بچے کو تلاش کرنے کا خصوصی ٹاسک دیا تھا تھانا موسیٰ خیل پولیس نے بچے کی تلاش کے لیے علاقے میں اعلان کروائے اور سوشل میڈیا پر تصاویر شائع کرائیں اور ان کو تلاش کر کے اس کے والد کے حوالے کیا ہے آماد حسن کے والد نے میاں والی پولیس کے بروقت آون کو صلاحتے ہوئے پولیس کا شکریہ ادا کیا ہے راولپنڈی ائرپورٹ پولیس نے چھ سالہ بچے سے زیادتی کرنے والے درندہ شفت ملجم کو گرفتار کر لیا متاثرہ بچے کے والد نے درخواست دی تھی کہ ملجم نے میرے چھ سالہ بیٹے کو زیر تعمیر گھر میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا متاثرہ بچے کا میڈیکل کرانے کے بعد زیادتی کی شواہد ملنے کے سبب ملجم کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ملجم کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیا جائیں گے آخر میں بات کریں گے کچھ سموک کی محکمہ عسمیات اور سیف سٹی سموک رڈار کے مطابق محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموک رڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پہ لہور کا ائر کالٹی انڈیکس 130 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ اسی پنجاب انویسٹی اسی اور سیف سٹیز اتھارٹی میں ستر ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموک مختلف امراض کا بائس بن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں مہرین سید کی ان ایڈوائس پر عمل کرنا ہوگا صبح ووک پہ جانے والے شہری سموک سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال شکینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموک سے بچاؤ کے لیے زیادہ اتیاد کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموک میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموک پھلانے والوں کی طلاب ون فائف پہ دیں صاف محول محفوظ لہور سیف سٹی سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی سے مطالق اپٹیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی